بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہے ان میں سے جو دور جہالیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں بشرت یہ کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں پیارے دوستو اور بھائیو آپ جب بھی رزق و روزگار کمائیں یا اپنی تنخواہ لیں یا دکان سے جو روزگار ملتا ہے وہ جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو قرآن کریم کی صرف ایک آیت تین مرتبہ ان پیسوں پر پڑھ لیں وہ پیسے بابرکت ہو جائیں گے وہ پیسے کبھی انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے قرآن کریم کی وہ آیت بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان ہے یہ کون سی آیت ہے اور اس کو پڑھنے کے فوائد کیا کیا ہیں یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ لوگ صرف یہ ایک آیت یاد کر لیں چھوٹی سی آیت ہے بچہ بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے اگر آپ قرآن پاک کی اس ایک آیت کو یاد کر لیں جب بھی آپ کے پاس پیسے ختم ہو دولت کی کمی ہو جیب خالی ہو آپ کا بٹوہ خالی ہو اخراجات بڑھ چکے ہوں گزارا نہ ہو رہا ہو کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو یعنی ہر طرف سے امید ٹوٹ چکی ہو تو قرآن پاک کی اس آیت کو آپ لوگ اس وقت پڑھنا شروع کر دیں اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں باوضو ہو کر یقین کریں دولت کی چہل پہل ہو جائے گی آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کبھی پیسوں کی کمی نہ آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں محترم بھائیو اور دوستو اللہ پاک فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے تم کیوں پریشان ہوتے ہو کیا میری قدرت پر تم کو یقین نہیں ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو عرش پر کن کہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو پھر کہنا لہٰذا دوستو مانگنے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یعنی قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے بس آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی زیادہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ کوئی سا بھی وظیفہ ہو اگر اس میں کامل یقین شامل ہو تو اس وظیفے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر کسی بھی وظیفے میں کسی بھی قسم کی بے یقینی شامل ہو جائے تو اس وظیفے کے کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ایسا سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے جو بھی ہم نے محنت کی ہے وہ سب بیکار چلی گئی ہے تو کیوں نہ ہم جو بھی وظیفہ کریں کامل یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کریں کیونکہ اس سے ہی ہمارے کیے جانے والے وظیفوں میں برکت پیدا ہوتی ہے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا جو کماتے ہیں خرش ہو جاتا ہے گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی اس مسئلے میں مقتلہ افراد اس آیت کو پڑھا کریں روزانہ فجر اور عشاء کے بعد گیارہ سو مرتبہ کا ورد کریں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا یہ مجرب وظیفہ اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج ہے جو دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے تین مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہ ہوگا جمعہ رات کے دن یہ جمعہ کی رات میں ایک ہزار مرتبہ کا ورد کرنا اور ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھنا انسانیت کو غیب سے دولت والا بنا دیتا ہے یہ بڑا مجرب عمل ہے جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدن بہت کم ہو یا دکان پہلے بہت چلتی تھی اب آمدن کم ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ ہزار مرتبہ کا ورد کرے اور اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے وظیفہ وقفہ باللہ وکیلہ انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ بہت جلت کاروبار میں ترقی ہوگی اس عمل کے علاوہ وہ اپنی آمدن میں اللہ کے نام پر کچھ صدقہ بھی لازمی نکالا کریں یاد رکھیں صدقہ مال کو بڑھاتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو لازمی بڑھاتا ہے بخار شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالی صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنے دہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادی کرتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے بخار شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون جا کر ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا تو اب تمام بیویوں نے لکڑی سے ہاتھ ناپنا شروع کر دیا تو سودہ رضی اللہ تعالی عنہما سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملیں صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا ہمیں اللہ کی خوشنودی کے حصول اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول فرمائے آمین